هذا القرآن يوحدنا لطريق الخیر يوجدنا اللہ تعالیٰ لنزلہ ورسول اللہ معلمنا اللہ الرحمن الرحیم صرف لفیف مقرون بری اصول کے یاد کردہ شد بیرومی آیت لفیف مفروغ کی گردانے ان قوائد کے مطابق کہ یاد کردہ شد کہ جو یاد کر لی گئی ہیں بیرومی آیت باہر نکلتی ہیں فائی ویرہ برموتل فاقیاس کنن موتلے لفیف مفروغ کی فا کو موتلے فا پر قیاس کر لی جی ویرہ برموتلے لام اور لفیف مفروغ کی لام کو موتلے لام پر قیاس کر لی جی یہاں تک صاحبے کتاب نے موتلے فا موتلے عین موتلے لام یا دوسرے الفاظ میں کہیں تو موتل کے جو تین قسمیں ہیں مثال اجواف ناقص ان کی گردانیں اور ان گردان کے اندر جو تعلیلات ہوئی تھی اور جن قوائد کی روشنی میں وہ تعلیلات ہوئی تھی ان سب کو بیان کیا ہے اب جو موتل کی اقسام ہیں خوا موتل فا ہو یا موتل عین ہو یا موتل لام ہو اس میں کلمے میں ایک ہی حرف علت ہوتا ہے اب اگر کلمے میں دو حرف علت ہوں اور الگ الگ ہوں تو انہیں لفیف مفروغ کہا جاتا ہے اور دو حرف علت ہیں اور ایک ہی ساتھ ہیں تو ان کو لفیف مفروغ کہا جاتا ہے تو اب لفیف مفروغ کی گردانیں لفیف مقرون کی گردانیں اور لفیف مفروغ کی گردانوں کے اندر جو تعلیلات ہوئی ہیں اور لفیف مقرون کی گردانوں کے اندر تعلیلات ہوئی ہیں ان کو صاحب کتاب الگ سے بیان نہیں کریں بلکہ صاحب کتاب نے جو قوائد بیان کی ہیں جو گردانیں ذکر کر دی ہیں آپ کو لفیف مفروغ اور مقرون کی گردانوں اور تعلیلات کو انہی کی روشنی میں نکالنا ہے مگر چونکہ مصنف رحمت اللہ علیہ کی کتاب جامع ہے اور ساتھی ساتھ وہ طلبہ پر شفیق ہیں طلبہ پر بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اس لئے کہ طلبہ میں ہر قسم کے ہر اقل والے ذہن والے طلبہ ہوتے ہیں تو اسی لئے انہوں نے کچھ اشارات دے دی ہیں جن کی روشنی میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو انہوں نے جو ہے سب سے پہلے باب زربہ یا ذریبو سے لفیف مفروغ کی گردانیں دی ہیں تو اس کو ہم پڑھیں گے اور اکاج سیگے کے اندر صحیح کتاب نے تعلیلات ذکر نہیں کی مگر اکاج سیگے کے اندر جو تعلیلات ہوئی ہے اس کو ہم سمجھیں گے اور جس قائدے کی روشنی میں ہوئی ہے اس کو بھی ہم سمجھیں گے دوسرے سے ہم پہلے بڑھ لیتے ہیں کہہ رہے ہیں ابھی اس کو یہاں سے ملائیں گے لفیف مفروغ کی گردانیں باب زربہ یا ذریبو سے تو باب زربہ یا ذریبو سے جو ہے لفیف مفروغ کی گردانوں کو ذکر کر رہے ہیں اور اس بات کو آپ ذہن میں رہے ہیں لفیف مفروغ کی جو تاریخ ہم نے ذکر کی ہے کہ کلمے میں دو حرف علت ہو اور الگ الگ ہو ایک ساتھ نہ ہو اسے لفیف مفروغ خالت ہے یہاں دیکھئے وقا ہے لفیف تو اس لیے ہے اس میں دو حرف علت ہے ایک ہے واو دوسرا یا اور مفروغ اس لیے ہے کہ الگ الگ ہے پہلے واو ہے پھر بیچ میں قاف کا فاصلہ ہے پھر یا ہے وقا یقی وقایتا موقیا فہواق و اوقی یوقا وقایتا موقیا فزاک موقی الامر من ہوقی والنہیو انہو لا تقی یہ تو باب زربہ یا ذریبو سے ہو گیا اب اسی لفیف مفروغ کی گردان کو باب سمیع اسمہو سے ذکر کر رہے ہیں یہ ہو گیا لفیف مفروغ اب ہم ایک اس میں سے ایک سیغہ لے لیتے ہیں مثال کے طور پر یہ اس میں مفغول کیا سیغہ ہے فزاک موقیون یہ موقیون یہ اپنی اصل پر نہیں ہے یہ اصل میں تا موقیون موقیون یہ ہمارا موقیون موقیون اس میں جاتا موقیون اس میں تعلیل ہوئی اور یہ لفیف ہے لفیف ہے مفروغ ہے تو یہ اس کی جو تعلیل ہوئی ہے اس قائدی کے روشنی میں جو ذکر کیا گیا ہے کیا ذکر کیا گیا ہے ابھی آپ نے اس سے پہلے مرویون کا قائدہ پڑھا تھا زیرہ کے ہر جا کے واؤ و یا بہم آین جہاں واؤ اور یا اکٹی ہو جائیں و اول عیشہ ساکین باشر اور ان میں سے پہلا ساکین ہو تو سب سے پہلے تو کنفرم کر لیجئے کہ یہ لفیف ہے مفروغ ہے لفیف کیوں ہے اس لئے کہ اس کے اندر حرف علت ہے مفروغ کیوں ہے دو حرف علت ہے مفروغ کیوں ہے اس لئے کہ دونوں حرف علت الگ الگ ہے یہاں دیکھئے واؤ اور یا اکٹھے ہو گئے ہیں ان میں سے پہلا یعنی واؤ ساکین ہے ٹھیک ہے تو ساکین باشر اور کسی سے محمول بر جمعہ تقسیر جمعہ تقسیر میں حمول نہ ہو وَأَزْ الْتِبَاسْ اےمَنْ بَاشَتْ اور الْتِبَاسْ سے مَعْمُونُ اَا وَا وَرَا بِعَا وَدَلْكُنَنْ تو اس واؤ کو یا سے بدل لیتے ہیں وَيَارَ دَرْيَا اِدْغَامْ نُمَائِنْ اور یا کا یا میں ادْغَامْ کر دیتے ہیں تو یہاں یہ شرائط تمام پہے جا رہے ہیں یہ جمعہ تقسیر میں محمول ہے اور جب اس کے اندر تعلیل ہو جائے گی تو کسی اور کنفر کے ساتھ الْتِبَاسْ نہیں ہوگا اسی لئے ہم اس واؤ کو ہم یا سے بدل کر یا کا یا میں ادْغَامْ کر دیں گے تو ہو جائے گا مَوْءُّنْ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے وَمَا قَبْلَ وَيَا قَسْرَ دَهَنْ اگر مضبون باشر اگر مضبون ہو تو اس کے ماقبل کو مقصور کر دیں گے تو اس کے ماقبل میں یہ مضبون ہے تو ہم اس کو یا کی مناسبت سے کسر دیں گے تو اس راہ کو ہم جائے اس پیش کو گرا کر ہم جائے اس کو موقع کن ہو گیا اس طرح یہ تعلیل مکمل ہے اب آگے دیکھ لیجئے اسی طرح اگر آپ گوھر کریں گے تو اس کے بہت ساتھ سیو کے اندر تعلیل ہوئی ہے اور اسی قواعد کے روشت میں تعلیل ہوئی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں یقی کے اندر یقی کے اندر تعلیل ہوئی ہے کیا تھا یعید والا اس کے اندر قائدہ جاری ہوگا اور اسی طرح وقایتن کے اندر بھی تعلیل ہے تو بہت ساتھ سیو کے اندر تعلیل ہے اور ان تعلیل کو آپ انہی قواعد کے روشنی میں سمجھ سکتے ہیں جو گزر چکے ہیں اما لفیف مقرون رہا لفیف مقرون پس لامی ویرہ برمعتل لام قیاس کنن تو اس کے لام کو یعنی لفیف مقرون کے لام کو لام کو ہے لام کلمہ کو برمعتل لام قیاس کنن معتل لام پر قیاس کیا جائے اس کے بات آگے ہے وعین راب بسلامت بگزارند اور عین کلمے کو اپنی حالت پر باقی رکھیں یعنی اس کے اندر تعلیل نہ کی جائے کیوں تا تولیع لائن لازم نیاید تاکہ ایک ساتھ دو تعلیلوں کا استعمال نہ ہو پیدر پہ دو تعلیلیں نہ ہو جائے لازم نہ ہے وکلمہ بدا مختل نشود اور اس کی وجہ سے کلمے میں خرابی پیدا نہ ہو تو لفیف مقرون یعنی ایک کلمہ میں دو حرف علت ہو اور دونوں ایک ساتھ ہو مثال کے طور پر یطوی ہے تو یطوی کے اندر آپ دیکھئے اس سے غیر یطوی اس میں دو حرف علت ہے ایک واو ہے اور ایک یا ہے اور دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں تو اسے لفیف مقرون کہتے ہیں اور صاحبی کتاب کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے اس کے اندر تین کلمہ ہوں گے نا فیل یا جو سلاسیو اگر ربائی ہوگا کم سے کم تین کلمہ ہوں گے تو اس کو ہم فا عین نام پر تولیں گے مثال کے طور پر توا ہے توا کو ہم لے جاتے ہیں تو توا کے اندر تا جو یہ فا کلمہ ہے واو جو عین کلمہ ہے اور یا ہے یہ لام کلمہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے لام کلمے میں ہمیں تعلیل کرنی ہے تو انہی قوائد کے روشنی میں کریں گے جو موتر اللام کے ذل میں بیان ہوئے ہیں موتر اللام مولے قوائد یہاں لفیف مقرون کے اندر بھی کام کریں گے مگر عین کلمے کے اندر ہم تعلیل کرنی پڑے تو نہیں کریں گے کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ایک ساتھ ایک کلمے کے اندر پیدر پہ دو تعلیلوں کو کرنا لازم آئے گا اور اس سے وہ کلمہ کی شکل بگڑ جائے گی یعنی آدمی کو پتہ ہی چلے گا کہ اس کی اصل کیا تھی کچھ نہ کچھ علامت اور کچھ نہ کچھ کلو ہونا چاہیے ہیں جس کے وقت سے آدمی اس کی اصل کو پچان سکیں اس لئے تعلیل نہیں کریں اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہاں سمیلات ہیں اما لفیف مقرون از ذراوہ یذریو رہا لفیف مقرون باب زراوہ یذریو نیچے انہوں نے باب زراوہ یذریو سے ایک نمونے کے طور پر گردان دے دیا ہے انہوں نے قیدہ کل یہ بیان کر دیا ہے کہ ہمیں جو ہے اس کی گردان لفیف مقرون کی گردان اور ان کے خواہد کو بیان کرنے کا ضرورت نہیں ہے آپ جو ہے اس کو موطل لام کی جو ہم نے باس میں جو گردان اور جو خواہد بیان کی ہیں ان کی روشنی میں آپ اس کو حل کر سکتے ہیں خود بھی لیکن نمونہ دے دیا ہے تو باب زراوہ یذریو سے بیان کر رہے ہیں تو چون توا یتوی طیین توا یتوی طیین اس کے معنی ہے لبیٹنے کہتے ہیں دیکھئے توا یتوی طیین فہو تابین وطووی یتوی طیین فہو متویجن الامر منو اتوی ونیانو لا تتوی اور آگے باب سمیہ سے بھی دے دیا ہے واسمیع اسمعو چون قوی یقوی قویتن فہو قویجن وقوی یقوی قویتن فہو مقویجن الامر منو اتوی ونیانو لا تتوی تو ان سیگو میں سے بیستر سیگو کے اندر بیستر سیگو کے اندر تعلیلات ہوئی ہیں اور اگر غور کریں گے آپ تو ان قوائد کی روشت میں سمجھ جائیں مثال کے طور پر ہم ایک لے لیتے ہیں یہ ہے یہاں پر متویجن اس کے اندر مرمیجن والا قائدہ جو ہم نے اس طرح اللہ کو بیان کیا تھا وہ جاری ہوگا وہی سیم تعلیل کر لیں گے آپ اس کو ایک قویت وطار کر تعلیل کر لیجی اسی طرح جو قویہ ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں یہ اصل میں قوی و تھا قوی و اس کے اندر دعیہ والا قائدہ جاری ہو جس کو صاحبے کتاب نے موتل لام یا دوسرے میں کہہ لیتے ہیں ناقش وعاوی کے جو قوائد بیان کیے تھے اس کے طاعت بیان کیا تھا تو سب سے پہلے وہ اس قائدہ کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر قویہ کے اندر تعلیل کریں گے تو یہ قائدہ یہاں پر ہے یہ ہے صفحہ نمبر ستائیس اور اس پر صاحبے کتاب نے ناقش وعاوی کے گردان چل لیا ہے اور صاحبے کتاب نے کہا ہے کہ لفیف مقرون کو آپ ناقش وعاوی ناقش کی موتل لام لفیف مقرون کے لام کلمے کو آپ موتل لام پر قیاس کر لیں تو یہ قائدہ ہے کہ دعیہ اصل دراصل دعیہ وود دعیہ اصل کے اندر دعیوہ تھا تو یہ ہمارے ہیں قویہ 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 قائدہ کیا ہے قائدہ یہ ہے کہ زیرہ کہ ہر واو کدر آخر کلمہ جان لیجئے کہ ہر واو جو آخر کلمہ میں ہو وہ پیش عذب کسرہ واشد اور اس کا معقبل مقصور ہو آا واو یا گردد تو واو یہ حمل دراصل دعیہ اصل قائدہ ہے یہاں بھی یہ دیکھیں یہ واو آخر کلمہ میں ہو کہ اس کا معقبل یہ کسرہ ہے اسی لئے ہم نے اس واو کو یا سے بدل دیا تو قویہ ہو گیا یہ سیدھا اصل قائدہ ہے تو اس کو آپ دھیان میں رکھیں اور اسی طرح دیگر جو سیغے ہیں ان کے نوعے تعلیلات ہوئی ہیں اس کو تلاش کر کے اس کی مشکریں یہاں پر صحابی کتاب نے یہ لفیف مخرون کو باب سمیہ اسموں سے لفیف مخرون کی قائدان کو سکر کرنے کے بعد فصل سوم کو جو کے معتل کے سلسلے میں تھی اس کو ختم کر دیا کر دیا ہے اب یہ فصل چہارم جو موظاہب کے سلسلے میں اس کو شروع کریں تو یہاں بات ابھی دھیان میں رکھیں کتاب کی جب ترتیبی ہم نے آپ کو بتائی تھی وہاں بتایا تھا کہ صحابی کتاب نے پانچ ابواب قائم کیے ہیں اور باب اول یہ افعال اور اسمہ کے گردانوں کے مواقع اس اسلسلے میں تھا جس کو مصنف نے اپنی دوسری کتاب فاتحہ دل مساجرے کے اندر بیان کیا تھا اس لئے اس کتاب کے اندر اس کو شامل نہیں کیا تھا اور دوسری باب کو صحابی کتاب نے اسمہ اور افعال کی انواہ اور گردانوں کے بیان اس اسلسلے میں قائم کیا تھا اور اس باب میں کل پانچ فصلے تھی جن میں سے پہلی فصل تھی انواہ کی مقدار اور ان کے شناخ کے بیان میں اور دوسری فصل تھی محمود کے گردان کے بیان میں اور تیسری فصل تھی محتل کے گردان کے بیان میں اور یہاں سے چوتھی فصل کے اندر صحابی کتاب مضاہب کی گردان کو بیان کریں گے اور اس کے بعد پانچویں فصل کے اندر اب وہ آپ کی خاصیات اور فیل کے متعلقات کو بیام کر کے اپنی دوسری باپ کو مکمل کر دیں گے